بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی راضی نے اس وقت پاکستان میں ایک سوشل میڈیا پر ایک بڑا ٹرنڈ چل رہا ہے ایک بڑا ٹاپک جو ہے اس وقت بڑا مشہور ہوا ہے اور اس ٹاپک کی وجہ یہ ہے کہ جیو کا ایک پروگرام ریپورٹ کارڈ جس میں آپ کو پتہ ہے ایک ٹیم تجزیہ نگاروں کی اور جس میں حسن نصار صاحب بھی شرکت فرماتے ہیں اس پروگرام میں ایک ینگ جنرلسٹ ریما عمر بھی موجود تھی حسن نصار صاحب نے ایک سوال پر جو ہوس نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ سیاست ایک دھندہ ہے اس پر وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ حسن نصار صاحب نے کہا یہ ایک سنت کی طرح ہے ایک کاروبار ہے ایک دھندہ ہے اور میں اگر اس کو مزید الیبوریٹ کروں آپ کو مزید اگر اس کو بیان کروں تو میں سنتا ہوں کہ یہ واقعی ایک کاروبار ہے جس میں آپ پیسے انویسٹ کرتے ہیں اپنے الیکشن پر ایک عرب تقریباً لگ جاتا ہے کہ میں نہیں گا اور بات ہی ہو رہی تھی کہ کیا سیاستدان استیفہ دیں گے اس پروگرام میں تو حسن صاحب کا یہ موقع بھی تھا کہ آپ تقریباً ایک عرب روپیہ لگا کر اس کاروبار میں آتے ہیں جب اور آپ کو کوئی کہہ کہ آپ سیملی سے استیفہ دے دیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی رکنے پارلیمنٹ استیفہ کیوں دینا چاہے گا خاص طور پر یہ تو ایسے آپ اپنی دکان بند کر کے چلے دیں اپنا کاروبار بند کر دیں تو آپ یہاں پر منافع کمانے آئیں اس کاروبار میں اور یہ کاروبار آپ کو پتا ہے یہ لوگ اپنی سیاسی لاشوں پر بھی اپنا منجن بیشنے سے باز نہیں آتے اس میں آپ کو پتا ہے سیاستدان بکھتے ہیں سیاستدان بیچتے بھی ہیں انہیں الیکشن کے نام پر ہڑتال کے نام پر جلسے جلوسوں کے نام پر انہیں فنڈنگ بھی ہوتی ہے انہیں پیسے بھی ملتے ہیں ان کی جو ہے پشت پنائی دنیا کے بعض ممالک کے ادارے بھی کرتے ہیں اور یہ پروف ہو چکا ہے پہلے سیاستدانوں کے غیر ملکی اکاؤنٹس بھی نہیں کرتے ہیں کرپشن بھی ہوتی ہے پاناما آف شور کمپنیاں یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہیں جو جیسے بزنس میں ہوتا ہے مگر سیاستدانوں کی آنیا جانیاں دیکھیں ان کی ٹامکٹویاں دیکھیں گیدر بھپکیاں ان کے اندازے شہانہ تقریر پکاریں فریادیں تعویلیں دلیلیں بات سے پلٹنا پلٹ کر پھر اس پر جبٹنا پھر سے کمس کرسنا یہ سب واقعی ایک دھندے کے ہی تو لوازمات ہیں چھانگا منگا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان سیاستدانوں کو تقریبا قید میں رکھا گیا تھا ان کے جو پارٹی لیڈر تھے میاں نواز شیف صاحب انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ بک جائیں گے تو انہیں سب لوگوں کو چھانگا منگا میں قید رکھا ہوا تھا وہاں پر یہ نکل نہ جائیں ان لوگوں سے قرآن اٹھوائے جاتے ہیں کہ آپ بدلیں گے نہیں آپ یہاں کی باتیں باہر نہیں نکلیں پھر بھی لوگ ہم جیسے لوگوں کو یہ باتیں بتا دیتے ہیں اب یہ ساری باتیں اصرن صاحب کی باتیں تھی اس خاتون کا جو جواب تھا بڑے ارام سے جواب دیتی نہیں ان کی باتوں کا خلاصہ کچھ اس طرح صدا کہ دنیا بھر میں جو الیکشن ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں ساری دنیا میں ہی چکر ہے اور پاکستان میں جو مسائل زیادہ ہے اب انہوں نے اور بھی ملکوں کی مسائلیں دیں اب حسن نصار صاحب آپ کو پتایا تھوڑے جذباتی ہی بندے وہ اس پر جذباتی ہوگئے اب اس خاتون نے بھی جان بوجھ کر حسن نصار صاحب کو چھیڑا کہ آپ اونچا نہ بولیں اور وہ ہمیشہ کی تذرہ اونچا بولتے ہیں آپ اور اونچا بولنے لگیں حالانکہ انہوں نے بتایا کہ مجھے شاید سنائی نہیں دی پنجابی کہا میں ڈورا ہوں مجھے اس لیے سنائی نہیں دیتا اب اس پر ٹوٹر پر جنگ شروع ہوگی اور یہ ہوتا ہے انگلیش میں سے کہتے ہیں سٹر دا بوٹ انسٹیگیٹر یہ لوگ آپ کو لوتی لگانے والے پنجابی میں یا اردو میں گئے شیرہ لگا کہ وہ پھر تماشا دیکھنے والے اس خاتون نے بھی اسی طرح کیا اور یہ لوگ پہلے سے پریپیر ہو کے آتے ہیں اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ماروی سرمت کا خلیل الرحمن کمر صاحب کے ساتھ ایک ٹاک شو میں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا اور پھر بڑھتے بڑھتے اس لیول تک پہنچا کہ ماروی سرمت کے ٹوٹر کے فالورز کا اضافہ دیکھیں اور سارا پاکستان پھر اس سوشل بحث میں شامل ہو گیا ایک اینکرز ہونے کے ناتے جو مہمانوں سے اکثر ڈیل کرتا ہے میں آپ کو کچھ حقائق بتاتا ہوں کچھ اندر کی بات بتاتا ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح حسد صاحب کی طرح اب بلا بات ڈسکس کرتے ہیں آپ اکثر اوقات پروگرام کی تو پروگرام میں جو دو چار مہمان آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کون آ رہا ہے اور یہ ایک دوسرے کے ماضی کے بارے میں جانتے ہیں انہیں ایک دوسرے کا سٹانس ان کا جو ایک خاص موقف ہوتا ہے کہ لائنز ہوتی ہیں ان کی فیڈز ہوتی ہیں اور یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے دیکھنے سننے والے اکثر و بیشتر اس شخص کی پروفائل سے واقف نہیں ہوتے اس کے پچھلے جو کرتوت یا اس کے واقعات جو حالات وہ نہیں پتا ہوتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہ خاتون جو کہہ رہی ہیں ابھی کہہ رہا ہے یہ کہہ رہی ہیں اس کے پیچھے ہسٹری کے آئین کی اور آج یہ آج کل یہ کیوں کہہ رہے ہیں ابھی یہ دیکھیں خاص موقع پر یہ رکھنے والے ایک حصہ ہوتا ہے کہ آپ پروگرام سے متعلق یہ بات آپ بار بار دیکھیں بہت سے لوگ حسن اصحار کی تعیید میں اب آپ کو اس کو ایک دھندہ سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے ٹویٹر پر بھی ریما عمر کی حمایت کا جو ہے نا وہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ جس ملک میں پیسہ چلتا نہیں ہے یہ نہیں چلتا یہ بیس جو ہے وہ جنون تھی لیکن یہ چلی کس طرف ہی اب ان دونوں کا جو میں تھوڑا سا آپ کو بیگراؤنڈ ضرور تھا تو حسن اصحار صاحب کا آپ کو پتا ہے کہ ایک کلیر سٹانس ہے انہیں جو غلط لگتا ہے وہ بول دیتے ہیں اور صحیح لگتا ہے وہ منافقت نہیں کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں کیا بلکہ دنیا بھر میں ان کے بڑے فیہن ہیں لوگ انہیں اسی لئے پسند کرتے ہیں ان کی بات سننا پسند کرتے ہیں اب یہ خاتون جو ہے یہ صحافیوں کی اس برگیڈ کا ایک حصہ ہے کہ جنہیں بہت سے مسائل ہیں حکومت سے انہیں مسائل ہیں انہان خان سے انہیں مسائل ہیں اداروں سے انہیں مسائل ہیں دنیا بھر میں جو پاکستان کے خلاف پروکسیز بہر چل رہی ہیں یہ ان کی فیور میں بات کرتے ہیں ان کی آپ ٹائن لائن چیک کریں ان کی ٹویٹس ری ٹویٹس دیکھیں آپ کو نظر آئے گا یہ کریمہ بلوچ جو کہ رو کے ابھی آپ کو سم نے سارا کچھ آیا راکھی بندی بہین موڈی صاحبہ کی جو حالی میں فوت ہوئی ہیں یہ ان کی فالو کرتی ہیں ان کو مطلب ری ٹویٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں ان کو ہندوستان کی سیاست کا موڈل پسند ہے کہ وہاں پر جو ہے کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا ان کو پاکستان میں اگر آپ کو سینڈ میں ہاتھ را کر جو عمران خان نے شفافیت کی کوشش کی انہیں وہ پسند نہیں آتا انہیں پاکستان میں صاحبیوں کی گمشدگی کا جو کہ بہت دفعہ آپ کو پتہ ہے ذکر ہو چکا ہے کہ کون سے صاحبی کس طرح کے ذاتی مسائل ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں کس وجہ سے کون کون سے صاحبی غائب ہوئے کسی صاحبی کا مطلب لڑکیوں کے چکر تھے کئیوں کے لڑکوں کے چکر تھے کسی نے ادھار دینا تھا کسی کا وہ مسئلہ تھا مطلب ان کے ذاتی معاملات دوسری شادی کر کے پہلی والی نے پھر کروایا کام یہ سارے معاملات ان کے اس طرح کے چلتے ہیں لیکن وہ اپنے ذاتی معاملات کو جو ہے وہ اب ایک پارٹی بن جاتے ہیں اداروں کا نام ڈالنے کی کوشش اس لے کرتے ہیں کہ انگلی کٹوا کر شہید ہو کر درجہ مل جائیں اب ان کی حمایت میں آپ کو یہ خاتون لکھتی ہوئی نظر آئیں گے اس طرح کے اور بہت سے آپ کو برگیڈ کا اسیل نظر آئیں گے دوسری طرح حسن نصار صاحب کا ایک سوچ اور فکر کا ایک سفر ہے بانیئے پیپل پارٹیوں کے ساتھ کا وقت گزرا انہیں سیاست کو اپنے پروان چڑھتے دیکھا تحریک انصاف ان کے ڈرائنگ روم سے بنی ملکی سیاست کو تو وہ جانتے ہیں عوام کی نبض پڑتے ہیں وہ شخص سوچ اور فکر کا ان کا ایک انداز ایسا ہے کہ عوام جو لوگ سوچتے ہیں جس طرح ان کی ایک فکر ہوتی ہے وہ حسن صاحب اپنے الفاظ میں پرو کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اسیلئے وہ کھل کر عمران خان کی حکومت پر بارہ تنقید کی لوگ ان سے نراز نہیں ہوتے ہیں نواز شریف کو وہ رگڑتے رہتے ہیں میاں صاحب کو ان کی پارٹی کو پیپل پارٹی پر کھل کے تنقید کرتے ہیں اب آپ دیکھیں وہ بانیانے پیپل پارٹی کے لوگوں ساتھ ان کے اندازے کلام سے آپ کبھی کبھی غیر متفق ہو سکتے ہیں لیکن جلا کڑا انسان تپتا ہے آپ کو پتا ہے ان کی نیت پر آپ شک نہیں کر سننے حالات نظر آتے ہیں وہ کڑتے ہیں اب یہ خاتون یا ان جیسے دیگر صحافی جو پروگراموں میں میٹھا میٹھا بولتے ہیں مطلب اس کو آپ دیکھیں نا کہ اس کو بڑے یہ ایک ٹرک ہوتی ہے یہ کمیونکیشن کی ٹرک ہوتی ہے شہد لگا دینا انگریزی میں اس کو بہت سرے سے مہاوے ہیں تو حسن صاحب جیسے لوگوں کو حسن میں کیسے لائے جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے پروگراموں میں ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے مغرب میں بھی ایک ٹرینڈ چلا تھا اس طرح کے تیرہ بڑے اپیسوڈز کے بڑے شوز ہو چکی ہیں جس میں عورت کارڈ کھیلا گیا مغرب میں آپ کو پتا ہے فیمنزم کے نام پر وہاں پر ہمیشہ عورت کو مظلوم دکھائے گی خاص طور پر میڈیا بھی کہ کس طرح سیٹھ اور باقی لوگ اس کو استعمال کرتے رہے زیادتیاں بھی کرتے رہے ہیں جس کی ہم بھرپور مظہمت کرتے ہیں لیکن یہ بڑے بڑے شوز وہ پھر بیماری جو پاکستان میں بدقسمتی سے آگئی پھر یہ میشہ شافی کیس اور اس طرح کے جتنے بھی کیسز آپ کے سامنے نظر آئے ہیں بہت سارے اگر میں سے کچھ جنون کیسز ہیں دالتوں میں جو پروو ہو چکے ہیں جو نظر آ چکے ہیں وہ ایک اپنی جگہ لیکن جو شو بیز کی آپ کو پتا ہے سستی شورت پیسہ سارا چلتا ہے آپ کی ریٹنگ بڑھتی ہے آپ کے ٹویٹر پر فالورز بڑھتے ہیں آپ کو لوگ زیادہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی جو مارکٹ بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ ایک ترینڈ ہوتا ہے ایک سٹائل ہوتا ہے اسے مغرب میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ہندوستان میں تو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور اب یہ بدقسمتی سے پاکستان میں بھی جو استعمال ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوچ اور فکر کو اس انداز میں پریزنٹ کریں کہ تاکہ جو آپ کو انڈیو ایڈوانٹیج ہے وہ مل جائے لوگ آپ کی فیارت اور یہ ہوتا ہے آج آپ اس خاتون کے دیکھ لیں فالورز کے لکھ کے رکھنے سائیڈ پر اور آپ اس کے تین مہینے بعد اس طرح کی اپیسوڈ میں دیکھیں یہ کیا ہی اسی لیے جاتا ہے تو اس طرح کی سستی شورت کے ٹرپ میں نہ آئیں لیکن یہ ٹاپ ٹرینٹ تھا میں نے سوچ آپ کو اس بارے میں کچھ اپڈیٹ